اسلام علیکم i hope you are doing well آج کی اس ویڈیو میں ہم جسی یونیورسٹی کے مطلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گورنمنٹ کالی یونیورسٹی فیصلہ بات جی سی ویف کے مطلق بہت زیادہ سوالات بچوں کے ہوتے ہیں جس میں سے جو ٹاپ مو سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ آیا کہ جی سی ویف میں داخلہ لینا ایک درست فیصلہ ہے وہ کون کون سے ایسے ڈیپارٹمنٹس ہیں جو اس یونیورسٹی کے بہترین ڈیپارٹمنٹس ہیں اور وہ کوئی ایسے ڈیپارٹمنٹس بھی اس یونیورسٹی میں ضرور موجود ہیں جس کو آج اس ویڈیو میں ہمیں بتائیں گے جس میں آپ لوگوں کو داخلہ نہیں لینا چاہیے اس کی کچھ ریزنز ہیں وہ بھی ایکسپلین کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ یہ یونیورسٹی کے مطلق باقی جتنی بھی سوالات ہیں وہ کوشش کریں گے اس ویڈیو میں اڈریس ہو جائیں جس میں یونیورسٹی کی ڈیگری کی ورت اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو ایڈوکیشنلس سرکمسٹانسز ہیں وہ کس طریقے سے ہیں محول کس طریقے سے ہے یعنی جی سی ویف کی لائف کس طریقے کی ہے یہ تمام چیزیں ایک ہی ویڈیو میں آج کور ہوں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کچھ سوالات آپ لوگوں کے رہ جائیں جو اس ویڈیو میں اڈریس نہ ہو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کے آخر میں تکہ کر واضح کر دیے جائے گا تو چلیں آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے دیکھیں گورنمنٹ کالی یونیورسٹی فیصلہ باد ایک بہت پرانا دارہ ہے اسی دور میں یہ کالی ہوا کرتا تھا پھر اسے یونیورسٹی کا درجہ مل گیا جیسے بلکل جی سی یو لاہور کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا جی سی یو لاہور کے بعد جی سی یو فیصلہ باد کی بھی کافی زیادہ مشہوری ہے اور آج سے کچھ سال پہلے اس یونیورسٹی کے مطلق کچھ ایسی باتیں بھی بولی جاتی تھی اور آج بھی آپ لوگوں کو جو ان کے پرانے گراجوئیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جس کا کہیں داخلہ نہیں ہوتا تھا اس کا داخلہ جی سی اور فیصلہ باد میں ہوتا تھا اس کی بات کی کہاں تک سچائی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ یونیورسٹی میں ابھی فیصلہ باد کے دو کیمپسز ہیں فیصلہ باد میں اس یونیورسٹی کے دو کیمپسز ہیں ایک اولڈ کیمپس ہے اور ایک نیو کیمپس ہے جو اولڈ کیمپس ہے اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ تقریباً 37 اکر ہے اور جو نیو کیمپس ہے اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ تقریباً 200 اکر ہے اب یہ جو اولڈ کیمپس کا ایڑیا ہے جس کو اگر آپ پنجابی ہیں بولیں تو سینتیس کلے اور نیو کا دو سو کلے یہ دونوں ایڑیا دیکھے جائے تو کافی زیادہ فرق ہے اولڈ کیمپس کا جو ایڑیا کے ساتھ آپ سے اگر دیکھا جائے تو وہ کافی شارٹ ہے ایک یونیورسٹی کے لیے کیونکہ اسی یونیورسٹی میں اتنے زیادہ پروگرام کروائے جاتے ہیں اور بھمار ہے پروگرام کی یا آپ کو وکیل بننا ہے تو وہ بھی یونیورسٹی بناتی ہے اور آپ نے اگر ہارٹ سائنسز میں جانا ہے دن بھی آپ کے لیے یونیورسٹی اوپن ہے اور اسی طریقے سے آرٹس کے سبجیکٹس بھی ہیں یعنی بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں اب اس بات کو کہاں تک دیکھا جائے کس میں اس طریقے کے ایڈوکیشن سٹینڈرز بھی ہیں کہ نہیں ہیں واقعہ میں وہ پڑھائی ہے ابھی کہ نہیں ہے کیونکہ آج کل جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا زیادہ تر جو یونیورسٹی کو دیکھنے کا نظریہ کار یہ ہے کہ آیا کہ یونیورسٹی کی بلڈنگ کس طریقے سے ہے نمبر بان نمبر دو بچوں کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا محول کیسا ہے محول سے میرا کیا مراد ہے آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کا یہی ایم ہوتا ہے یونیورسٹی جانے کا کیونکہ ہمارے ہاں یونیورسٹی کا اصل مقصد شاید بچے بھول چکے ہیں اور یونیورسٹی کو محول اور بیلڈنگ کی نظر کر گیا گیا ہے حالانکہ آپ نے اپنے قیمتی چار سال وہاں پہ لگانے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کی حق حلال کی کمائی وہاں پہ لگانے ہوتی ہے تو صرف محول اور بیلڈنگ کے نظر آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ ان سٹوڈن میں سے ایک ہیں جو یونیورسٹی کا محول اور بیلڈنگ کے ساتھ سے کنسیدر کرنا چاہتے ہیں دین آپ کے لیے یہ کوئی آئیڈلی یونیورسٹی نہیں ہے جیسی ایف کی جو اولڈ کیمپس ہے اس کی بیلڈنگ بلکل اسی طریقے سے ہیں جیسے آپ اگر اپنے کسی سرکاری کالیج سے جائیں اپنے علاقے کے بلکل ویسی ہی بیلڈنگ ہیں نیو کیمپس کا تھوڑا آرکیٹیکچر بہتر ہے کیونکہ ابھی وہ نیا بنا ہے لیکن اس لیول کا بھی بہتر نہیں ہے جس لیول کا پرائیوڈ یونیورسٹی میں ہے جیسے یونیورسٹی فلاہور میں جائیں یا یونیورسٹی فسینٹرل پنجاب میں جائیں یا لمز میں جائیں جس طریقے کہ ان کے آرکیٹیکچر ہیں ان کی بیلڈنگز ہیں اس طریقے کہ آپ کو یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملے گی اب بات کرتے ہیں محول کی جی سی ایف کا محول کسی دور میں فیصلہ باد کا سب سے اوپن محول تھا اور آج بھی فیصلہ باد کا سب سے اوپن محول جی سی ایف فیصلہ باد میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ چونکہ لور کلاس کے اور میڈل کلاس کے لوگ پڑھنے کو آتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا بہت یہاں پہ چیزیں بہتر ہیں ایز کمپیر ٹو پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں دیکھا جائے وہاں پہ ڈریسنگ پہ کوئی پبندی نہیں ہوتی اور وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے مرضی کے ڈریس پہنتے بھی ہیں اور ان کو گھر کی طرف سے بھی اجازت ہوتی ہے چونکہ اسی یونیورسٹی میں موسٹلی لور کلاس کے اور میڈل کلاس کے لوگ ہیں تو موسٹلی جو گلز ہیں وہ گونڈ کیری کرتی ہیں اور وائز بھی ریزنیبل ڈریسنز میں دیکھنے کو ملتے ہیں باقی پبندی کوئی نہیں ہے یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے اب ہم اصل حقیقت کی بات کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے جو ایڈوکیشن سٹنڈرز ہیں وہ کس طریقے سے ہیں یعنی محول اور بیلڈنگز کو چھوڑ کر اب جو اصل بات ہے جس کے لیے اصل یونیورسٹی کو دیکھنا چاہیے وہ ہوتے ہیں ان کے ایڈوکیشن سٹنڈرز پاکستان میں بادکسمتی کے ساتھ بہت ساری سرکاری یونیورسٹیز میں بھی اس طریقے کا چیزیں کریئٹ کر دی گئی ہیں کہ وہ یونیورسٹی کم لگتی ہیں اور دکان زیادہ لگتی ہیں یہاں پہ ڈگریز پڑی ہوئی ہیں آئیں اور آپ اپنی مرضی سے ڈگری لیں کیونکہ وہ بچوں کی انگیشنز کو دیکھتے ہیں کہ بچے کیونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے کام آتے ہیں اور وہ اپنی جوانی کے ہوئے چار سال ہوتے ہیں ان کو سیلیبیٹ کرنے کے لیے زیادہ آتے ہیں تو جی سی ایف فیصل آباد میں بہت زیادہ ایسا دیپارٹمنٹس ہیں جن کے اوپر آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جن کے ایجوکیشن سٹینڈرڈز بلکل بھی اس طریقے کے نہیں ہیں جس طریقے کے ہونے چاہیے اب ہم ذرا one by one دیکھتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ پروگرام ہے اب اگر آپ دیکھیں ان کی سیکیلیٹی آف آرٹس اینڈ سائنسز ہے جس میں سوشل سائنسز کے دپارٹمنٹس ہیں اپلائیٹ سائیکالوجی ہے بی ایٹ کے پروگرام ہے انگلیش لٹریچر ہے اب یہ انگریزی کا جو دپارٹمنٹ ہے یہ تھوڑا بہتر دپارٹمنٹ ہے اور باقی اس میں سے ہسٹری کا دپارٹمنٹ بھی بہتر ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا دپارٹمنٹ بھی چلیں آپ کہلیں تھوڑا بہتر ہے پاکستان سٹڈی اور ماس کمیونکیشنل لاغ یہ دپارٹمنٹ بہتر ہے باقی اس میں بہت سارے دپارٹمنٹ انہوں نے برائے نام کھولے ہوئے ہیں جیسے اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں یہ دیفنس سٹرگیٹک سٹڈیز ہے یہ دپارٹمنٹ کے پلے کچھ نہیں ہے بڑا مٹھا دپارٹمنٹ ان کا اسی طریقے سے ان کی جو دیزائن اور گرافک دیزائن اور فیشن ہے انہوں نے رکھا ہوا دپارٹمنٹ کا نام یہ دپارٹمنٹ بھی آپ لوگوں کو in my personal point of view یہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے اسی طریقے سے فائن آرٹس کے جو دپارٹمنٹ سے دو تین یہاں پہ وہ بھی کوئی ایسا اچھ ریکمینڈڈ نہیں ہے یہ صرف ان بچوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں جنہوں نے یونیورسٹی آنا ہے اور ان کو کسی اور دپارٹمنٹ میں داخلہ نہیں بھیل گیا تو ان کو موسٹ ویلکم کرنے کے لیے آپ رہ نہ جاؤ آپ بھی جی سی ایس میں آ جاؤ اس طریقے کہ یہ بہت اور بھی تین چار پانچ وگرام ہے اب ان کا نام میں لوں گا تو وڈی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن آپ اس کو لاہ کے لیے لاہ میں اگر فیصل آباد کی حد تک دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سی اور فیصل آباد کا لاہ کا دپارٹمنٹ ہے وہ بہتر دپارٹمنٹ ہے لیکن ماس کمیونکیشن کا دپارٹمنٹ ان کا دیکھا جائے تو وہ تھیورٹیکل سٹیڈیز کے لیے ٹیچرز کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اس طریقے کا ایکسپریمنٹل ورث مجھوڑ نہیں اگر بھی اسی یونیورسٹی کا باہر کسی اور اچھی یونیورسٹی کے ساتھ کمپیلیزن کروائیں تو آپ لوگوں کو یہ ایک اچھی آپشن نہیں لگے گی لیکن اس یونیورسٹی کی حد تک کسی یونیورسٹی کا باقی پروگرام کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ان کا ماس کمیونکیشن کا دپارٹمنٹ بھی بہتر ہے اس کے بعد جو ان کے آپ کو میں ایک اور دپارٹمنٹ سے جہاں پہ جو انجیننگ کے دپارٹمنٹ ہیں بہت سارے بچے اس یونیورسٹی کو انجیننگ کے لیے کنسیٹر کرتے ہیں تو میں انجیننگ کے لیے بھی اس یونیورسٹی کو ریکمینڈ نہیں کرتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انجیننگ میں نمبر وان یونیورسٹی کا نام میٹر کرتا ہے اس لیے نام میٹر کرتا ہے کیونکہ جو اچھی یونیورسٹی ہیں جیسے نرسٹ ہے ایون دو یو ای ٹی ہے اور اس طرقے کی پیاز ہے ان یونیورسٹی میں بہت اچھی لیبز موجود ہیں انجیننگ کے لیے اور جی سیوے فیصلہ باد میں اس طریقے کی اچھی لیبز اور اس طریقے کی ایون دو اچھی فیکلٹی بھی نہیں موجود تو انجیننگ کے لیے یہ یونیورسٹی اس سچ ریکمینڈڈ نہیں ہے ہاں آپ لوگوں کوئی سپیشل سین ہے کوئی سپیشل کیس ہے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آفٹر ڈیک آپ اپنا کوئی پرائیوٹ کام کر سکتے ہیں دن ٹھیک کہ آپ اس کو ضرور چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کے جو ہارڈ سائنسز کے دپارٹمنٹ ہیں جنہی اس میں سزکس آ جاتی ہے کیمیسٹری میتھامیٹکس یا اس دیکھے جن کے جو دپارٹمنٹ سے جتنے بھی ہارڈ سائنسز کے سن پہلو جی زالو جی بھی لے لیں آپ یہ جو دپارٹمنٹس ہیں ان دپارٹمنٹس میں آپ دیکھیں تو ان کا جو فزکس کا دپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ایمفل اور پی ایچ ڈی تک چیزیں کروائی جاتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فزکس کا دپارٹمنٹ ہے وہ ان کا ایوریڈ دپارٹمنٹ ہے اس یونیورسٹی کے حد تک تو یہ ٹھیک ہے اور فزکس کے دپارٹمنٹ یہ کہ میسٹری و میسامیٹکس میں آپ کو پتا اگر آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں جانا ہے تو یونیورسٹی کے نام بھی میٹر نہیں کرتا اور پریکٹیکل ورک بھی میٹر نہیں کرتا اگر آپ کو متعلقہ ٹیسٹ پاس کرتے ہو انٹرویو پاس کرتے ہو تو آپ لوگوں کو سرکار نوکری دے دیتی ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے پرائیوٹ مارکیٹ میں یا آفٹر اپنی اس کے بعدہ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے کسی اچھے ملک میں جانا ہو سکورشپ اچھے گین کرنے ہو لیکن آپ لوگوں کو یہ پتا چلے گا ان تینوں ڈیپارٹمنٹس میں بلکہ ان سمام ڈیپارٹمنٹس میں ان کی اس طریقے کی ایڈیوکیشن سٹینڈرز نہیں ہیں یہاں پہ جو لیبز کے نام پر بچوں کو صرف اور صرف ایک بلکہ لیبز کروائی ہی نہیں جاتی بڑائے نام لیبز ہیں یہاں پر اور فلکس کی بالخصوص میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسے اچھے گریجویٹس پاس نہیں کیے بہت کم گریجویٹس ہیں یہاں پہ جو فلکس کے اچھے گریجویٹس ہیں اور یہاں پہ فلکس کے اوپر بلکل بھی لیور کے اوپر پیکٹیکل گوور کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی ایون دو کمیسٹی کا یہی حالات ہیں اور باقی ان کے ہارڈ سائنسز کے ڈیپارٹمنٹس سے یہی حالات ہیں لیکن اگر آپ فیکیلٹی وائز دیکھیں اور یہاں پہ وہ جو تھیورٹیکل سٹیڈیز دیکھیں تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے آپ ضرور اس کو چوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے فردر گورنمنٹ سیکٹر میں یعنی گورنمنٹ جابز کے لیے بہتر اوپشن ہے باقی یہ نہیں ہے کہ اسی اونیورسٹی کے گریجویٹس ہوں ہیں وہ کسی اور اچھے ملکوں میں جاتے نہیں ہیں کوئی بندہ اپنی پرسنل ایفٹ کے ساتھ کنگو یہ سبجیکٹ ایسے ہیں ان کے اوپر اگر اپنی پرسنل ایفٹ پٹ کی جائے دین آپ اس میں اچھی ہو جاتے ہیں اس کے مطلق میری لیزہ سے سیپرڈ ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تمام پروگرامز مطلق دین آپ بہت زیادہ کلیریٹی آپ لوگوں کو آ جائے گی اسی کے ساتھ ان کے جو اور ڈیپارٹمنٹس ہیں اور جس میں بی بی اے وغیرہ ہیں وہ بھی ایس اچھ ریکمینڈڈ نہیں ہیں ان میں بھی ایڈوکیشن سٹینڈرز نہیں اچھے باقی ان کے جو میڈیکل سائنس کے ڈیپارٹمنٹ ہیں وہ بھی فیصل آباد کی حد تک دیکھا جائے تو اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایوریڈ ڈیپارٹمنٹس ہیں اور اگر آپ ان کو کنسیڈر کرنا چاہے تو ضرور کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ان کے جو اسلامیک سٹیڈیز وغیرہ کے ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ڈیپارٹمنٹ ہیں ان میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ بھی ان کے لائف سائنس کے پروگرام ہے جس میں بائیو انفارمیٹکس ہے بائیو ٹیکنالوجی ہے ایون دو باٹمی وغیرہ اب اسی میں آ جاتی ہے لیکن آپ ان کو کنسیڈر کریں تو اس میں بھی آپ کو کچھ ڈیپارٹمنٹ بہتر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کچھ ایسے ڈیپارٹمنٹس ہیں جو شاید آپ لوگوں کو ریکمینڈ نہیں ہیں میری طرف سے جس میں مایکرو بیلوجی کا ڈیپارٹمنٹ ہے اور ایون دو فورس فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈیپارٹمنٹ بھی ایسا جو ریکمینڈڈ نہیں ہے اور اسی کے ساتھ انوائرمنٹل سائنسز کا ڈیپارٹمنٹ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے فیزیکل ایڈوکیشن چلو ایک ڈیپارٹمنٹ کی اور طرح ہے اس کے بعد جو لوگ اس میں یہاں پر ڈی فارما کرنا چاہتے ہیں تو ڈی فارما ایسی کے لیے وہ ایک اور طرح کی ڈگری ہے اس میں اپنی سکلز ہونا بہت ضروری ہیں تو ایس اچھ اس حیصلہ باد میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ڈی سی ایس کو کنسیڈر تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس میں اس طریقے کی آئیڈیالیزیشن نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بہت بیسٹ پروگرام میں سکتے ہیں اور یہاں پر جو سٹوڈنٹ سی پروگرام میں پڑھتے ہیں ان کی جو رائے ہیں اس ریپارٹمنٹ کے مطلق وہ بھی کوئی میری جولی سی رائے ہیں یعنی کوئی ایکسٹر آرڈی رائے تو کسی کی بھی نہیں ہے کچھ ہیں جو سٹسفائیڈ ہیں اور کچھ ہیں وہ بلکل بھی ان کے پیکٹیکل ورک سے بلکل بھی سٹسفائیڈ نہیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ان میں مارننگ اور ریپارٹمنٹ کے دو لیہا لیہا ان کا پروگرام ہوتے ہیں ریپارٹمنٹ سے مراد ہوتے ہیں جو سیل فنانس کے اوپر لوگ پڑھتے ہیں نہیں وہ ایکسٹرا فیس دیتے ہیں اور وہ ایوننگ کے پروگرام ہوتے ہیں اگر آپ لگوں کا مارننگ میں داخلہ نہیں ہوتا تو آپ کا ریپلیکہ میں ہو جاتا ہے اور ریپلیکہ میں مرد کافی دیتے ہیں تو آپ کا آپ کا ہمارننگ میں داخلہ نہیں ہوتا تو آپ کا ایوننگ کے پروگرام میں کسی نہ کسی دیپارٹمنٹ میں داخلہ ضرور ہو جائے گا بہت کم مرد ہوتا ہے باقی اگر آپ لوگوں کے سوالات جو اڈریس نہ ہوئی یا کسی پرٹیکلو پروگرام کے لیے آپ ڈسکشن چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ انسٹاگرام پہ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بالکل اسی نام سے موجود ہے جس نام سے یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے اور وہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ نے میرے سے بات کرنی ہو اپنے کسی پروگرام کے مطلق ڈسکشن کرنی ہو تو اس کی تھوڑی سی فیس رکھی گئی ہے تو فیس آپ لوگوں کو پے کرنی پڑے گی اور وہ انتہائی کم فیس ہے وہ ہر بندہ آرام سے پے کر لے گا then آپ لوگوں کے تمام پیوریز کی آنسر بھی ڈریس ہوں گے اور آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس بھی دیں گے اگر آپ نے ہماری رائے لینے ہو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور باقی بھی تمام یونیورسٹیز کی جو انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ پلیئر لسٹ موجود ہے جہاں پہ آپ کو تمام یونیورسٹیز کی انفارمیشن دیکھنے کو مل جائے گے اگر آپ نے کسی آنسر کی گائیڈنس لینے ہو دیکھنے ہو ویڈیو تو وہ بھی اسی پلیئر لسٹ میں مل جائے گے آپ کو مل جائے گیڈنس لینے ہو